ہم گوڑ پہ ہیں فالشاہوں سے باہر ہم نے دو دنبے لیا ہیں ایک ہڑ سالیک کھینے کا اور ایک میرے تیم کے دو میمبر ملک وکار صاحب جن کا میں نے ذکر کیا تھا اپنی ویڈیو میں بھی کہ آپ کو لیکچر دیں گے وہ بھی ساتھ ہیں ٹریڈنگ پہ تو آئی ٹریڈنگ نہیں ہے ویکنڈ پہ مارکیٹ بند ہے تو ہم نے کہا کہ انجوائے کرتے ہیں ویڈر اچھا تھا دوبت ہی نہیں کلی ہوئی تو ہم لوگ لام کو آگے ہیں زیبا کرنے کے لیے تو بھائی عید پہ جا رہے ہیں فیملی کے طرف ویسٹروز میں تو ہم نے سوچا کہ چلیں کہتے کہ قربانی ہم نے نہیں کرنی لیکن گوشت لازمی لے کے جانا ہے کھانا ہے ہاں تو وہاں دوستوں میں ملکے یہی خیصلہ کیا کہ چلیں ٹھیک ہے اگر آپ کو قربانی سے پہلے ہی لینا ہے باقی لوگ تو کریں گے اسے تو مکار بھائی کیونکہ آج ہی لے جانا چاہ رہتے ہیں تو ہم نے آج ہی دو بکرین کو جائیں ٹریڈ دی جو مکار بھائی اور زلکر صاحب اس دفعہ زبا کر رہے ہیں بلکہ خالت آرتے ہوئے جاکنٹ کے پانی چاہیے اس کو دونے کے لیے وہ مل جائے گا اور دوسرا ہم زبا کر کے رکھا اس کی بھی خالت آتے ہیں سویڈن میں جب بھی ہمیں چاہیے یہ ایک چیز جو صاحب سے یہاں اچھی ہے کہ ہمیں فارم پر جانے کے لیے کسی فارما اس پر ہم جاتے ہیں یہاں سراؤنے میں بہت سے لوگوں کے بکرے ہیں اور لام بیڑھیں تو اگر سویڈن میں آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں اگر سویڈن میں آپ گوشت کھانا چاہتے ہیں ایک بات ہوتا ہوں کہ یہ کبھی بھی ان کو سپریہ یا کھاد والی کوئی خراک نہیں خالت گاز کھا کے بڑے ہوتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ انتہائی لذیذ ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ تو کرتے رہتے ہیں ہر ایک دوسرے مہینے اور دو سے دو اکثر میں نے کہی دوبار دوستوں کو دازدہ ساٹھ ہٹھ کروائیں ایک دن کے اندر تو ہمارے لیے یہ ایک جوائیمنٹ بھی ہے اور چام بھی ہے ہم اکثر بکرا کرتے ہیں آپ کو بھی اگل کسی بکرا چاہیے فارم سے دیکھ تو آپ کسی بھی باہر فارم ہاؤس پہ جائیں وہاں ان سے بات کریں جہاں پہ آپ ان نظر آئیں چھترے اور بیڑے اور ان سے جا کے آپ لے سکتے ہیں اس کی خالت آرنے کی ٹکنیک ہے اس میں ماسٹر ہیں ذرکر اور ملک ساگ یہ دونوں پکڑ کے ابھی دار رہے ہیں اور بہت ہی اچھا پوپولی کہ آپ لوگ بھی انجوائے کریں گے اگر آپ کو انجوائیمنٹ چاہیے ویکنڈ پہ یا کسی بھی دوست اکٹھے ہوکے آپ نے پروگرام بنایا ہوکے آپ لوگ جائیں گے آؤٹنگ کے لئے یا فارم ہاؤس پہ یا کسی ویلہ میں گریل پارٹی رکھنی ہو دوستوں نے جیسے کوبر کرسکشن کا پہ کتم ہوگی ہیں تو آپ کسی بھی فارم ہاؤس جا کے وہاں سے لام خرید سکتے ہیں اور اس کی خالت آرکھے اس کو فریش گوشت کا جو مزہ ہے نا اور جو ٹیسٹ ہے اور اسپیشلی یہ سویڈش لام کا ٹیسٹ ہے وہاں کو کبھی نہیں ملتا کہیں سے لئے اور اسپیشلی جن لوگوں نے یہ دیکھیں خالت آرتے ہوئے تقریبا نائنٹی پرسنٹ پندرہ منٹ میں اسے کہتے ہیں ایفیشنسی ٹھیک ہے آپ بھی آئیں آپ چاہیں تو مین پاورا کو مل سکتی یہاں سے یہ بندے دونوں اکسپائرٹ ہیں کوئی شاک نہیں چھوریاں آپ کے پاس تیز ہونی چاہیئے بغدے آپ کے پاس اچھے ہونے چاہیئے ٹھیک ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس دفعہ مٹھو صاحب اور عمر صاحب مارے ساتھ نہیں ہیں اگلی دفعہ ان سے بھی پریکٹس کرائی جائے گی تو اگر آپ لوگوں کے قویسٹن ہیں کیا سویڈن میں کربانی ممکن ہیں آپ زیبہ کر سکتے ہیں بکرا لے کے کیا سویڈن میں بکرا فارم ہوس پر ڈریکٹ کری سکتے ہیں کیا زیبہ کرنا لاؤ ہے ہم لوگ کرتے ہیں ہر سال کرتے ہیں کوئی بھی مہینہ ہو ہم لوگ کرتے ہیں آج ہمیں دو کیا ہیں اور ٹیوزڈے کو لوگوں نے کافی سرے بک روائے ہوئے ہیں دس سے بارہم کیونکہ کربانی کے دن کافی لوگ کریں گے ایک کام آپ نے غلط کر بیٹھے ہیں یہ سریح پر لائی نہیں سریح پر لائی نہیں تاؤن تک پہ پہنچ گئے ہیں آپ پہنچ کیا یہ دیکھیں یہ خال اتارتے ہوئے اب یہ ایک گوش پر ریڈی ہو گیا اور دوسرا انشاءاللہ سون وہ بھی کر لیں گے ان کے پائل پڑے ہوئے ہیں اور رام صاحب آ رہے ہیں کیا اس کا نام ہے شوپر ان کا ڈسپوز آف جو ہیں ان کی خال اور ان کی بوجری اور ہر چیز جتنا بھی ان کی ڈسپوز آف ہوگا وہ ہم رکھ جائیں گے اس میں شوپر میں ڈال کے اگر آپ نے کسی نئے کرباننگ کرنے آپ نے علاقے میں کریں کسی فارم پہنچ پر چلے جائیں ان سے کہیں کہ آپ نے لام زبا کرنا ہے تو وہ آپ کو اجازت دے دیں گے ان کے پاس لام آویلیبل ہوتے ہیں ملیشہ کی تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ لوگ سویڈن کے اندر حراہم سے کرباننی کر سکتے ہیں آج چلی اتنا ہی کافی عید کا دین ہے تمام لوگوں کو میری طرح سے بہت بہت عید مبارک ہے بلک ایک منڈ میں دیں دیں کھال نو شیرہ دیں